بھوپالی کورمی کی ریسپی بسم اللہ الرحمن کے ساتھ شروع کرتے ہیں اسے بنانے کے لئے ہم نے پہلے کچھ گرم مسالے لے لیے ہیں تو وہ آپ دیکھ لیں ہم نے ایک کلو سے زیادہ کی ریسپی بنائی ہیں ہم آپ کو ایک کلو کی ریسپی بتائیں گے تو آپ اس حساب سے جتنا چاہیں اتنا کورمہ بنا سکتے ہیں تو گرم مسالوں میں ہم نے لیا ہے ایک کلو کے لئے ون ٹی پی سپون کالی مرچے اور ہم نے لیا ہے چھے تیج پتے اور چار ہم نے ہم نے کالی لائنچی لے لی ہیں اور ہم نے دس لونگے لی ہیں اور دس ہم نے ہری لائنچی لی ہیں اور ایک ہمیں جاویتری کا پھول لینا ہے اور ایک چھوٹا سا تکڑا ہمیں جائی فل کا لینا ہے ایک انچ کا دال چینی کا تکڑا بھی لے لیں اس کے ساتھ ہم نے جو گوشت لیا ہے وہ خستی کا لیا ہے اور اسے اچھی سے دھو کر ہم نے چڑھا دیا گلنے کے لئے انلی ایک سیٹی تک کے اس میں ہم نے ہلدی پاورڈر پیاز تھوڑی سی کاٹ کے ایٹ کر دی تھی اور اسے ہم نے ایک سیٹی تک صرف گل آیا ہے اور جیسے ہی ایک سیٹی ہو جائے تو فوراں کوکر کا ڈھکن کھول دے ورنہ مٹن جو ہے وہ گلتا رہے گا اندر ہی ہم نے جو مٹن مانگوایا تھا وہ بڑے بکرے کا تھا اس لئے اسے گلنے میں ٹائم لگتا ہے تو ہم نے اسے ایک سیٹی سیٹی لے لی تھی اگر آپ چاہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مٹن جلدی گل جاتا ہے اور جب ہم مصالہ بھونتے ہیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ یہ ٹوٹ نہ جائے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ مٹن بکھر جائے گا تو اسی وقت آپ کو مٹن کو نکال دینا ہے مصالے سے اور اسے دھولینا ہے اور سائیڈ میں رکھ دینا ہے اور اس کا جو پانی ہے وہ مصالے میں ایٹ کر کے اچھی طرح سے مصالے کو بھوننے کے بعد اس میں مٹن ایٹ کر دیں تو اس سے جو مٹن ہے وہ ٹوٹے گا بھی نہیں کبھی بھی اس طرح کا پرابلم ہے تو آپ اس طرح سے مٹن کو نکال کر اس کو دھولیں اور پھر لاسٹ میں اسے ایٹ کریں جب مصالہ اچھے سے بھون جائے تو یہ تو ایک ٹپ تھی تو اب شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم مصالے کو بھونیں گے تھوڑا سا بھوننا ہے ہمیں تو ہم نے 2 ٹیبل سپون ایٹ کر دینا ہے اور اس میں ہم نے 2 ٹیبل سپون جو دھنیا ہے تھوڑا دھنیا اسے ایٹ کر دینا ہے 1 ٹیبل سپون زیرہ ایٹ کر دیں اور آدھا کلو کٹی ہوئی پیاز ایٹ کر دیں ہمیں اسے تب تک بھوننا ہے جب تک کی جو مصالہ ہے وہ سوفٹ ہو جائے چمچ چلاتے رہے تاکہ یہ مصالہ کہیں سے بھی نہ جلے اب ہم نے اس میں گرم مصالہ ایٹ کر دینا ہے آپ کو گرم مصالہ تھوڑا سا زیادہ لگ رہا ہوگا لیکن اس ریسے بھی میں اتنا ہی گرم مصالہ ایٹ کرتے ہیں تو آپ اتنا ہی ایٹ کریں جتنا ہم نے آپ کو بتایا ہے تو یہ سارے مصالوں کو سوفٹ ہونے تک کہ آپ کو بھوننا ہے اور جیسے ہی مصالہ سوفٹ ہو جائے تو اسے تھنڈا کر لیں اور اسے باریک پیس کر الگ رکھ دیں اب ہم 2 ٹیبل سپون ادھرک کو کرش کر لیں گے ایک کلو کیلئے ہم اس چمپن سے 2 ٹیبل سپون ادھرک ایٹ کریں گے تو ہم نے کرش کر لیا ہے ادھرک کر لیں آپ ادھرک کو اور اسے ایٹ کر دیں گرم تیل میں پہلے تیل گرم ہونے پر ہمیں ادھرک ایٹ کر دینا ہے ٹھوٹے بر سپون تو اسے ہم اچھے سے بھون لیں گے جیسے ہی ادھرک جو ہے وہ ہلکا براؤن ہوگا اسی میں ہمیں گوشت کو ایٹ کر دینا ہے ہم ہمیشہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جب آپ ادھرک لیسن ایٹ کریں تو تھوڑا پانی ملا لیا کریں تو ابھی ہم نے ادھرک کو صرف کاٹا ہے یعنی کہ اسے پانی ملایا نہیں ہے اسے پیسا نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم اسے اس طرح سے ایٹ کر سکتے ہیں تو دیکھیں ادھرک ہلکی براؤن ہو گئی ہے تو اس میں گوشت ایٹ کر دیں گے ہم اب ہمیں اس ایل میں گوشت کو فرائے کرنا ہے گوشت جو ہے اچھے طرح سے ہلکا ہلکا براؤن ہو جانا چاہیے دونوں طرح سے اور اس کورویر میں آئل زیادہ پڑتا ہے تو ہم نے ایک کھلو کے لیے پاؤں کھلو آئل لیا ہے اور اسے اچھے طرح سے دھونیں گے مٹن کو بہت زیادہ براؤن ہونے تک فرائن نہیں کرنا ہے بس دونوں طرح سے ہلکا ہلکا براؤن ہونا شروع ہو جائے تو اس میں ہم کٹا ہوا لسن ایٹ کر دیں گے آپ ایک کلو کے لیے ٹو ٹیبل سپون لسن ایٹ کر دیں کٹا ہوا گارلک ایٹ کرنے کے بعد ہمیں اسے ایک منٹ تک ہی بھوننا ہے اور اس کے بعد ہم نے جو مسالے پیس کے رکھے تھے وہ ایٹ کر دیں گے اس میں اب ان مسالوں کو ہمیں بہت ہی اچھے طرح سے بھون لینا ہے تو آنچ کو میریم رکھیں اور اس میں تھوڑا پانی بھی ایٹ کر دیں اس میں ڈے ٹیبل سپون ریڈ چلی پاؤڈر ایٹ کریں گے سپائسی اور ون ٹیبل سپون کشمیری ریڈ چلی پاؤڈر ایٹ کر دیں گے ان مسالوں کو ہمیں بہت ہی اچھی طرح سے بھوننا ہے اور جیسے مسالہ چپکنے لگے پتیلی پر تو تھوڑا تھوڑا پانی بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس میں ہم دہی ایٹ کریں گے جو بہت زیادہ کھٹا نہیں ہونا چاہیے آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جو دہی استعمال کریں وہ زیادہ کھٹا نہ ہو تو اس طرح سے ہمیں مسالے بھوننا ہے جب یہ مسالہ بہت ہی اچھی طرح سے بھون جائے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کر سکتے ہیں بھونتے وقت اور جب یہ بھون جائے تو اس میں ہم دہی ایٹ کر دیں گے 400 گرامز اور اسے ہم نے پھیٹ لیا تھا اور چمچ چلاتے ہوئے ہم ایٹ کر رہے ہیں چمچ چلانا روکنا نہیں ہے آپ کو جب تک کہ اس میں اوبال نہ آنے لگے تو اس میں اوبال آ چکا ہے اب ہم چمچ ہٹا سکتے ہیں تو اس وجہ سے کہ دہی پھٹ سکتا ہے اب ہمیں دہی کا پانی سکھانے تک اسے بھوننا ہے اس میں ہم نے نمک بھی ایٹ کر دیا ہے نمک ایٹ کرنے سے پہلے آپ گریوی کو چکلیں کیونکہ ہم نے مٹن میں بھی نمک دالا تھا تو اس کے بعد آپ نمک ایٹ کریں اس میں اس کا مسالہ جتنا اچھی طرح سے بھونے گا اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا ہوگا تو آپ اس بات کا دھیان رکھیں دہی کا پانی جب بہت ہی اچھی طرح سے سوک جائے تو ہم اس میں گریوی ایٹ کر دیں گے چمچ کو بیجویج میں چلا دے رہیں تاکہ مسالہ چھپکے نہیں پتیلی میں اب جو مسالہ ہے وہ بہت ہی اچھے گئے کہ اس لکھون چکا ہے اور آپ دیکھیں کہ جو آئی ہے وہ بھی اپر آ چکا ہے اس وقت ہم اس میں پانی ایٹ کر دیں گے جو مطن میں ہم نے پانی بچا کے رکھا تھا وہ ایٹ کر دیا ہے اور اس میں اور بھی پانی ایٹ کریں گے جب اس میں اُبال آ جائے تو ون ٹیبل سپون اس میں کیورہ وارٹر ایٹ کر دیں اور اسے ڈھک کر سلو آنچ پر پکنے کے لئے رکھ دیں اور بیچ بیچ میں ہم چیک کریں گے مطن گلہ یا نہیں اور بیچ بیچ میں ہم چمچ بھی چلا دیں گے تاکہ جو مسالہ ہے وہ چپکے نا پتیلی میں تو اس طرح سے ہم نے اسے دم میں گلانی کے لئے رکھ دیا تھا اب ہم چیک کریں گے تو مطن جو ہے وہ گل چکا ہے اور جو گری بھی ہے وہ اس طرح سے تیار ہو چکی ہے تو یہ کورما اب تیار ہے اب ہم اس میں ایک انچ کا ٹکڑا ادرک کا اس طرح سے لمبائے میں کٹ کے اس میں ایٹ کر دیں گے جو پترک آپ اس میں ایٹ کر دیں تو گیس بلکل بند کر دیں اور دیکھیں کہ کتنا مزیدار سا کورما تیار ہے اور اسے آپ تندوری روٹی کے ساتھ ہی سرف کریں تندوری روٹی کے ساتھ ہی یہ کورما بہت مزیدار لگتا ہے تو آپ اس کا خیال رکھیں اور اسے ہم سرف کر لیں گے یہ بھی ایک ڈیفرنٹ کورما ہے تو ٹرائے کر لیے اگر آپ کو اچھا لگے تو نیکس ٹائم وہ آفاس بنائیے گا تو اس طرح سے آپ کو اس کورما کو بنانا ہے تو کچھ ایمپورٹن چیز ہیں جس کا آپ کو دھیان رکھنا ہے اسے آپ کو تندوری روٹی کے ساتھ ہی سرف کرنا ہے اور اسے دم پر پکانا ہے بلکل سلوانچ پر اور نمک اور مرچے آپ اپنی حساب سے لیں لیکن ہم نے جتنی بتائی ہے اتنی بھی کافی ہوتی ہے تو آپ اس کا دھیان رکھتے ہوئے اس کورما کو بنانا لیں اگر آپ لوگ بہت کم تیکھا کھاتے ہیں تو آپ مرچے اپنے ہی ساف سے ایڈ کر دیں لیکن کشمیری ریڈ چیلی پاوڈر کو کم نہ کریں اتنا ہی ایڈ کریں جتنا ہم نے آپ کو بتایا ہے اس کا جو کلر ہے وہ بھی خوبصورت دیکھنا چاہیے کھانے میں تو ٹیسٹ ہونا چاہیے تو اس بات کا خیال رکھتے ہوئے اسے بنائیں اور جو نئے دیکھنے والے ہیں وہ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں شیئر بھی کریں لائک بھی کریں اور بیل ایک آن کے پٹن کو دبارہ نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہیں تو دعاوں میں یاد رکھئے اسلام علیکم